اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید دبائی حکومت کا کاروباری حضرات کو شاندار ریلیف سات لاکھ پچاس ہزار درہم کی معمولی سرمایہ کاری پر تین سالہ ویزا حاصل کریں متحدہ رب امرات میں تیز رفتاری کے بائیس بترین ٹرافک حادثہ سڑک پر ٹرافک جیم پولیس نے جرمانہ اور تم بھی جاری کر دی متحدہ رب امرات میں کرونا ڈھیر ہو گیا چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو اکیس نئے کیسز رپورٹ تین اموات ریکارڈ کی گئی ہیں دبائی جلد ہی دنیا کے سب سے بڑے آٹھ پیس ٹاور کا افتتہ کرے گا حیرت انگیز خصوصیات کے حوالے سے یہاں جانئے امراتی حکومت نے کرونا قوانین میں مزید نرمی کا اعلان کر دیا شادی تقریبات میں افرادی گنجائش بڑھا دی گئی تفصیلات کی جانی پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں متحدہ رب امرات میں کرونا ڈھیر ہو گیا چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو اکیس نئے کیسز رپورٹ تین اموات ریکارڈ کی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات کی وزارت سہت اور پریونشن کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے تین سو اکیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد تین سو اٹھانوے رہی ہے اس عرصے کے دوران مزید تین افراد کرونا کے باعث ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد مملکت میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار نواسی تک پہنچ چکی ہے بتایا گیا ہے کہ اب تک مملکت میں کرونا ویکسین کی انیس اشاریہ سات میلین کے قریب قرآکے لگائی جا چکی ہیں جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق پچیس ستمبر تک مملکت میں کرونا کے رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد سات لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو چھانوے تک پہنچ چکی ہے جس میں سے سات لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو چھے افراد سے ہتھیاب ہو چکے ہیں مملکت میں اس وقت کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد پانچ ہزار سات سو ایک ہو گئی ہے دوبائی جلد ہی دنیا کے سب سے بڑے آٹھ پیس ٹاور کا افتتح کرے گا حیرت انگیز خصوصیات کے حوالے سے یہاں جانئے تفصیلات کے مطابق دوبائی کی بلند و بالا عمارتوں میں جلد ہی ایک اور شہکار عمارت کا اضافہ ہونے جا رہا ہے جو کہ ایک پچاس منزلہ ٹور ہے جو کہ عمارت کی شکل میں دنیا کا سب سے بڑا آٹھ پیس ہوگا کلوت سین ٹاور کے نام سے جانی جانے والی یہ عمارت کی لوکیشن سال دو ہزار چھبیس میں دستیاب ہوگی یہ پہلا آٹھ پیس ہوگا جو لوگوں کو اس میں داخل ہونے نظارہ کرنے اور رہائش فراہم کرے گا اس دیو قامت عمارت کی اونچائی ایک سو ستر میٹر تک اونچی ہونے کی توقع ہے جو کہ کپڑے کی ہلنے کا نظارہ پیش کرے گی اس عمارت کو ایک یونیک انداز دینے میں مشہور اسرائیڈی آرٹسٹ زائیگو کا ہاتھ ہے جو کہ اس سے پہلے بھی اپنی ایک مشہور عمارتوں کی سیریز کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں دوبائی حکومت کا کاروباری حضرات کو شاندار ریلیف سات لاکھ پچاس ہزار درہم کی معمولی سرمایہ کاری پر تین سالہ ویزہ حاصل کریں تفصیلات کے مطابق دوبائی لینڈ ڈپارٹمنٹ ڈی ایل ڈی کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق تین سالہ کاروباری ویزہ کے لیے سرمایہ کاری کی حد کو ایک میلین درہم سے کم کر کے سات لاکھ پچاس ہزار درہم کر دیا گیا ہے اس ویزے کی سہولت ڈی ایل ڈی کے تسکین پروگرام پر دستیاب ہے جس کے تحت ایسا شخص جس کے خریدی گئی پراپٹی کی مالیت سارے سات لاکھ درہم بنتی ہو وہ اس ویزے کے لیے اپلائے کر سکتا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس اقدام سے دوبائی کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں مزید سرمایہ کاری کی توقع ہے جس کی ایک بڑی وجہ خطے کے سب سے بڑے ایونٹ ایکسپو دو ہزار بیس کا یکم اکتوبر سے شروع ہونا بھی ہے ڈی ایل ڈی کی ویب سائٹ کے مطابق رمہ سال دسمبر میں سال دو ہزار تیرہ کے بعد سب سے زیادہ پراپٹی ٹرانزیکشن ریکارڈ کی گئی ہیں جو کہ پانچ ہزار سات سو اسی بنتی ہیں اور ان کی مالیت چودہ اشاریہ ستانوے بلین درہم بنتی ہے یہ بارہ سال کے بعد بہترین اگست آیا ہے جس میں سیکنڈری پراپٹیز کی ویلیو میں پچپن فیصد اور آف پلین پراپٹیز کی ویلیو میں پینتالیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے رہائش کے قانون کے ایک ماہر کے مطابق اس قسم کے ویزا کو اپلائے کرنے کے لیے انویسٹر کے پاسپورٹ کی کاپی اور ڈیڈ سرٹیفیکیٹ کی ای کاپی کی ضرورت ہوتی ہے درخواست گزار کے پاس کم از کم سات لاکھ پچاس ہزار درہم مالیت کی پراپٹی کا ہونا ضروری ہے متحدہ رب امارات میں تیز رفتاری کے باعث بدترین ٹرافک حادثہ سڑک پر ٹرافک جیم پولیس نے جرمانہ اور تنبی جاری کر دی تفصیلات کے مطابق ابودہبی پولیس نے سوشل میڈیا پر ڈرائیورز کو ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کی حقیق زندگی کی مثال کے ساتھ تنبی کی ہے پولیس نے ابودہبی کے مانیٹرنگ اور کنٹرول سینٹر کے تعاون سے اور ان کی حفاظتی آگاہی مہم کے تحت ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک تیز رفتار گاڑی کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ مختلف ٹرافک خلاف ورزیوں کے بعد ایک اور گاڑی سے ٹکراتی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کا ڈرائیور لین کی تبدیلی کے وقت اشاروں کا استعمال نہیں کر رہا اس کے علاوہ اوورٹیکنگ کے دوران انتہائی لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جگہ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ پارکنگ کے لیے مخصوص کی گئی تھی ویڈیو میں مزید دیکھا گیا ہے کہ ڈرائیور نے لین کی تبدیلی کے لیے تیز رفتاری کا سہارا لیا اور اسے بہت دیر سے احساس ہوا کہ سڑک کے کنارے پر ایک گاڑی پارک ہے جس پر ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور پارک گاڑی سے ٹکرا گیا اس حادثے میں دونوں گاڑیوں کا نقصان ہوا سینٹرل آپریشن سیکٹر میں ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک اینڈ پیٹرولز نے ڈرائیوروں پر زور دیا ہے کہ وہ سڑک کے دائیں حصے پر اوور ٹیکنگ سے اشتناب بڑھتے سڑک کے اس حصے کو ہنگامی سرویسز کو حادثے کی جگہ پر تیز رفتاری سے پہنچنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یو اے کی ٹریفک لوگ کے آرٹیکل نمبر بیالیس کے تحت مسکورہ خلاف ورزیوں پر ڈرائیور کو ایک ہزار درہم جرمانہ کیا جائے گا اور لائسنس میں چھے بلیک پوائنٹس بھی شامل کیے جائیں گے اماراتی حکومت نے کرونا قوانین میں مزید نرمی کا اعلان کر دیا شادی تقریبات میں افرادی گنجائش بڑھا دی گئی تفصیلات کے مطابق شارجہ میں گھر پر منقض ہونے والے سوشل ایونز کے شرکہ کی تعداد پچاس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جبکہ ہالز میں شرکہ کی تعداد سو سے کم ہونی چاہیے دو افراد کے درمیان سماجی فاصلہ کم از کم چار میٹر ہونا چاہیے شادی کے لیے لگائے گئے قیموں میں شرکہ کی تعداد دو سو سے زائد نہیں ہونی چاہیے اورگنائزر کو اس بات کی یقین دہانی کروانی ہوگی کہ تمام احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں اور سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے یہ نئی گائیڈ لائنز شارجہ کے حکام نے کرونا حفاظتی پروٹوکالز کے حوالے سے جاری کی ہیں نئی ہدایات کے مطابق ویکسینیشن مکمل کرنے والے افراد اور الحسن ایپ پر گرین پاس رکھنے والے افراد کو ہی ایسے ایونز میں داخلے کی اجازت ہوگی شارجہ پولیس کے ایک عالی افسر نے واضح کیا ہے کہ نئے پروٹوکال کے مطابق تقریبات کا دورانیا چار گھنٹے سے زائد نہیں ہونا چاہیے انہوں نے عوام پر زور دیا ہے کہ دائمی بیماری میں مبتلا افراد بچے اور مومر افراد سمیت دیگر بیماری کی علامات رکھنے والے تمام افراد کسی ایونٹ میں شرکت نہ کریں حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک پہنے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اس کے علاوہ عوام کو گلے ملنے اور ہاتھ ملا کر خوشی کا اظہار کرنے سے گریس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ